اعوذ باللہ میرے شیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہفتے کا پہلا دن تھا جو کہ لونگ ویکنڈ آپ کہلیں سیاسی طور پر لونگ دو دن بہت لمبے ہوتے ہیں سیاست میں اگر کوئی ہیپننگ نہ ہو رہی ہوں تو اوور دی ویکنڈ جو کہ پورا ملک تقریبا شاڈ ڈاؤن ہوتا ہے عدالتیں بھی بند ہوتی ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کچھ سیاسی ہل جل ہمیں نظر آئے گی کوئی فائی ویکس نظر آئے گا لیکن پورا دن گزر گیا کوئی ایسی قابل ذکر مومنٹس ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو بزاعت خود ایک بہت علامی سیچویشن ہے اہل نظر جو سیاست کی اہل نظر ہیں ہم تصورت کے اہل نظر کی باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ سیاست کے اہل نظر ہیں وہ اس خاموشی کی جو طوالت ہے اس پہ بہت زیادہ پریشان اور اس پہ بہت کنسرن ہیں کنسرن ہیں اور میرے کانوں تک جو بات پہنچ رہی ہے دبے دبے الفاظ میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کوئی اس کی میں مصدقہ اطلاع نہیں کہوں گا یا کوئی اس کو باوسوق ذرائع سے بھی نہیں کہوں گا یہ ایک آپ یہ کہہیں کہ لاؤڈ تھنکنگ ہے کچھ لوگوں کی جو کہ واقعی کچھ شدبد رکھتے ہیں سیاست کے موضوع سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ملک میں وطن عزیز میں ایک اور میرے عزیز ہم وطنوں کی سچویشن جو ہے وہ بہت قریب آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ میرے عزیز ہم وطنوں ہم اس کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں پچھلے وی لاؤڈز میں بھی جیسے ایون کل میں نے ایک وی لاؤڈز میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹام ان جیری کا جو کھیل ہے اس میں جو بلی ہے وہ ہو سکتا ہے سچ مچ چوہے کو خوراک کے طور پر استعمال کر لے تو وہ گیمنٹ ہی ہوگی پھر بلی ہی ہوگی تو یہی باتیں جو ہیں اہل نظر سیاست کے اب کرتے نظر آ رہے ہیں شیخ رشید احمد بھی کھل کے اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں ان کا حوصہ بھی کافی بلند نظر آتا ہے اور پھر جو سیاست دانوں کی طرف سے عوام میں تو مایوسی اور بدلی تھی ہی تھی لیکن اب وہ سیاست دان جو کہ ہینڈ پک تھے جن سے بہت سی امیدیں وابستہ کر کے ان کو بہت ہی ارمانوں سے چاہتوں سے ان کو لایا گیا تھا تو جو لانے والے ہیں وہ بھی بیزار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے بہتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی خلیج جو ہے وہ وسیع ہوتی چلے جا رہی ہے ڈے ون سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ہے اور یہ بڑھا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو زیادہ جو چانسز اب نظر آ رہے ہیں کہ اب یہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات ہے کہ اب ہاتھی جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھنے جا رہا ہے تو ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے بہت ولٹائل سیٹویشن ہے کسی چیز کو بھی پرڈکٹ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں لیکن جو سرگوشیاں ہم تک پہنچتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو مسلسل میں اس طرح اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوفٹ فیس جو ہے یہ نہیں ہونے والا یہ اگر یہ میں تو یہاں تک جا رہا ہوں کہ اگر یہ ہو بھی گیا بھائی ہو کین کروک منیج کر لیا تو سال سوا سال سے زیادہ کہ یہ گیم نہیں ہے اور عمران خان کو بھی بہت اچھی طرح سریعہ اندازہ ہے اس لیے وہ اپنی تیاریاں بڑے ہی ارگنائز طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے گیم پلائن جو بلکل ان کے واضح ہے اور وہ ایک پاند روزہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ان کو چاہے مزید جیل میں قیام کرنا پڑے کیونکہ ان کے لیے تب بڑا فرینڈی موسم بھی ہے ایکسرسائیز ان کو بس مشین چاہیے اور ان کو سوچنے کا موقع چاہیے پڑھنے لکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے اور وہ کتابوں کے مصندق بھی ہیں اور یہ بھی ایک اتنے شنید ہے کہ وہ شاید اگر ان کی جو پریزن کی جو ان کی میاد ہے وہ طویل ہوتی ہے تو شاید ایک اور بک ہمیں دیکھنے کو ملے جو عمران خان صاحب نے لکھی ہو تو آج کی چھوٹی سی بات میں اتنا سی یہی بات کوئی خاص بات نہیں کہ آج کی چھوٹی سی بات میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو رپورٹ کی جائے سوائے ان سرگوشیوں کے کہ شاید یہ کھیل جو ہے تمام ہونے جا رہا ہے بہت جلد اور سیاستدانوں کے ہاتھوں شاید کچھ بھی نہیں آنے والا آپ کی توجہ کا بہت شکریہ چینل کو لائک کیے دیئے سبسکرائب کیے دیئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے دیئے انشاءاللہ انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کیے دیئے